اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا کیپچرل آج سپریم کورٹ نے بہت زیادہ تاریخی فیصلہ دی ہے سپریم کورٹ نے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے کا حکم دی ہے عمران خان کی تو یہ ایک بہت ہی بڑی سکسس ہے عمران خان بڑی جدوجہد کر رہے تھے کہ الیکشن ہوں الیکشن ہوں لیکن حکومت کسی صورت الیکشن کرانے کو تیاری نہیں تھی آپ سپریم کورٹ نے آج اپنا ورڈکٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم عارف علوی نے بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دی تھی اور یہ ایک آئینی حق بھی ہے صدر کے پاس کہ جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے ایک کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حکومت جو اپنا موقف اختیار کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ابھام کا شکار ہے اس میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے یہ جو فیصلہ ہے نا یہ تین دو کا ہے تین دو کا نہیں بلکہ چار تین کا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو چار تین اور یہ تین دو کا مطلب یہ ہے چار کا مطلب یہ ہے کہ جو چار ججز نے اس فیصلے کے حق میں بات کی اور اس سماعت کو قابل سماعت قرار دیا جبکہ جو تین تھے انہیں نے اس کو ریجیکٹ کیا اب اتاتار اور اٹارنی جنرل نے ملکے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے میں یہ تشریح کی ہے کہ یہ نو رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس میں سے دو ججز علیدہ ہوئے جبکہ دو نے ان درخواستوں کے خلاف اپنی رائے لی تحریک انصاف ہے وہ یہ موقع پہ اختیار کرتی ہے اور جو سب ایک وزیر اطلاعات جو رہ چکے ہیں فواد چودری نے ٹویٹر پہ آکے ٹویٹ کیا اور کہا کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو دوبارہ سے لوگ سکول میں داخلے لینے کی تجویز دینا ہے کہ دوبارہ سے لوگ سکول میں داخلے لینے چاہیے ان کو پھر علی زفر نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سامنے تو پانچ رکنی بینچ ہی تھا اور انہوں نے اس بینچ کے سامنے ہی دلائل دیئے اور پھر فیصلہ بھی اس پانچ رکنی بینچ نہیں سنایا انہوں نے کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ اگر وزیر قانون اس واضح فیصلے کی تعبیر اس انداز میں کر رہے ہیں بیریسٹر علی زفر نے مزید کہا کہ ان کے مطابق اس بینچ کے سامنے خود حکومتی بکلہ نے پوری بحث کی ہے اور اگر اب بات نہیں ماننی تو پھر ایسے میں صرف الفاظ انار کی ہی ذہن میں آتا ہے مزید قانونی ماہرین کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے اس فیصلے پر وہ کہتے ہیں کہ انتخابات سے متعلق درخواستوں کو نئے سیرے سے سنا گیا ان کے مطابق اس فیصلے کو نو رکنی بینچ کے ساتھ ملانے کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ چیف جسٹس نے جو تین دو کا کہہ کر فیصلہ پڑھ کر سنایا ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں مطلب کہ ان کا جو حکومت اپنا موقع فتیار کر رہی ہے وہ سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ پڑھ کر سنایا ہیں وہ بلکل ان کے مطابق وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ دو تین کا نہیں جبکہ چار تین کا فیصلہ تھا جبکہ حقیقت میں یہ پانچ رکنی بینچ تھا لازم ہو گیا اور یہ فیصلہ بہت واضح ہے کہ حکومت نے ہر صورت نو روز میں آئین پاکستان کے مطابق پنجاب اور خیبر فرمت و خام انتخابات کے عمل کو یقینی بنانا اب جو الیکشنز تھے وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ ایک تو وزارت خزانہ جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کر سکیں کیونکہ الیکشن پر کوئی ایک دو روپے تو لگتے نہیں ہیں کروڑوں اور ابوں لگ جاتے ہیں دوسرا پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے پاس اتنی نفریہ بھی اس میں نہیں ہے کہ وہ پراپر سیکیورٹی دے سکیں ہمارے ملک میں ابھی دہشتگردی کافی دہشتگردی بڑھ چکی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن کرا سکیں دوسرا الیکشن کمیشن بھی یہی موقف اکتیار کر رہا تھا کہ ہم ابھی ہمارے پاس پورا ایک بجٹ نہیں ہے بجٹ ہو تو وہ ایک الیکشن کی سارا ایک پروسس کر سکیں اور الیکشن کرا سکیں حکومت ہے وہ یہ بھی ایک موقف اکتیار کر رہی ہے ایک تو سبریم کورٹ کی فیصلے پر ان کا اپنا ہی موقف ہے اور دوسرا وہ یہ بھی موقف اکتیار کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جب وفاق کا الیکشن ہونے لگے گا تو وفاق کا الیکشن ابھی تو نہیں ہونے والا نوے روز کے اندر تو وفاق کا الیکشن تب ہو پنجاب کی الیکشن اور کے پی کے کے الیکشن تب ہو جب وفاق کی الیکشن ہے نہ کہ ابھی نوے روز کے اندر ہوں فیصلہ آئی ہے سپریم کورٹ کا تو عمران خان نے بھی ٹوئٹ کیا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا آئین کی پاسداری سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ نے بہادری سے اپنا کردار نبایا عمران خان نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی توسیق ہے عمران خان نے جیل بھرو تحریک موطل کرنے اور پنجاب اور خیبت وقت انخواہ میں الیکشن کیمپین شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے ہمارے صدر آرے فلوی نے جو ڈیٹ دی ہے وہ انہوں نے نو اپریل کی دی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتی ہے کہ یہ موقع اختیار کر سکتی ہے کہ نو اپریل سے تھوڑا سا ڈیٹ آگے کر دیں کیونکہ ابھی اتنی ڈیٹ جو ہے نا وہ تھوڑی قریب ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے اس طرح سے ڈیٹ میں ردو بدل ہو سکتا ہے وہ بھی صدر سے بات کرنے کے بعد لیکن جو الیکشن ہوں گے وہ نوے روز کے اندر اندر ہی ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ نوے روز کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دی جائے ڈیٹ جو بھی تیع ہوگی وہ نوے روز کے اندر اندر ڈیٹ تیع ہوگی اب آج الیکشن کمیشن کا اس سارے فیصلے کے بعد اجلاس بھی ہوا ہے لیکن ان کا اجلاس کوئی خاص ان کے فیصلے نہیں ہو سکے خاص انجام تک نہیں پہنچ سکا تو کل دوبارہ اب الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے الیکشن کمیشن نے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے روز میں اور کب تک الیکشن ہوتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ